اسلام علیکم عزیز آپ دیکھ رہے ہیں سرسو چیسی آٹوز چینل اور میں محمد شہزاد آپ کی خدمت میں ایک بر پیرہ ضرور ایک معلومات ویڈیو کے ساتھ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آج کل جو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے فیس بک پر یوٹیوب کے اوپر کے موٹر سیکل میں جو وہ فین کا کپیسٹر لگاتے ہیں چھتوالے پنکے کا کپیسٹر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لگانے سے موٹر سیکل کی پیٹرول ایوریج ٹھیک ہو جاتی ہے اور کرنٹ بڑھ جاتا ہے پیک بڑھ جاتی ہے سپیڈ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم فین جو کپیسٹر ہے وہ موٹر سیکل میں لگائیں گے اس کا مکمل طریقہ کار دیکھیں گے وہ کپیسٹر لگانے سے پہلے اس کا کنانٹ ہم چیک کریں گے اور کپیسٹر لگانے کے بعد اس میں فرق یہ آیا ہے وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ مکمل تفصیلن ویڈیو یہ جو میں بنا رہا ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ کپیسٹر لگانے کے مکمل تفصیل ہے جو وہ انشاءاللہ میں آپ تک پہنچاؤں گا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو آئیے جی آپ ہم گاڑی کے اوپر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے فٹ کرنے ہیں اس کو فٹنگ کرنے کے بعد کیسے اس کے کنیکشن کرنے ہیں تو آئیے اب ہم چلتے ہیں گاڑی کے اوپر جی تو مزید یہ دیکھیں جی ہم نے یہ پیسٹر لے لیا ہے پنکے والا یہ میں نے 4.5 uf کا لیا ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی ہم نے اس کے جو کنیکشن ہے اس کا پہلے کرانٹ ہم چیک کریں گے کہ اس کو فٹنگ کریے بغیر چیک کریں گے کہ اس کا کرانٹ کتنا آ رہا ہے ہولڈر اتار کے اور بعد میں ہم اس کو فٹ کر کے یہ کپیسٹر لگا کے چیک کریں گے کہ اس کا کرانٹ کتنا فرق بڑھائی اس میں ٹھیک ہے جی تو ابھی ہم نے اس کا جو پلاگ ہولڈر ہے وہ اتار دیا ہے وہ اتارنے کے بعد ہم اس کا جو کرانٹ ہے وہ چیک کریں کہ کتنا اس کا جو کرانٹ ہے وہ آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ موٹسیکل سٹارٹ ہو گئی ابھی اس کا کرنٹ کی رنگت چیک کریں اس کی جو کرنٹ کی جو کہلے گے تنکنس ہے وہ چیک کریں لمبا دیکھیں کتنا ہے کرنٹ اس کا یہ ہنڈا سیڈی سیمیٹی دوہزار سات مارڈل ہے تو ابھی ہم نے اس کو ایک بار پھر سٹارٹ کر کے اس کا کرنٹ چیک کرتے ہیں کپیسٹر لگانے کے بغیر اس کا یہ جینمن کرنٹ جو ہے وہ آ رہا ہے تو ابھی ہم اس کے ساتھ لگائیں گے کپیسٹر پنکے والا 4.5 uf کا تو یہ دیکھیں جی سب سے پہلے ہم نے اس کا ٹینکی کور ہے جو وہ اوپن کر لینا ہے جس کو ہم ٹینکی والا ٹاپا بھی بولتے ہیں وہ ہم نے اوپن کر لینا ہے تو اس کو میں ابھی ٹھیک کر کے آپ کو کپیسٹر کے کنیکشن دکھاتا ہوں تو جی یہ ایک وائر کا جیک کا آ رہا ہوتا ہے انجن میں سے میگنٹ کور میں سے میگنٹ آپے میں سے اس کے اندر ایک وائر ہوتی ہے بلیک اینڈ ریڈ کلر کی تو ابھی ہم اس میں وہ فٹنگ کریں گے تو اس میں بلیک اینڈ ریڈ کلر کی ایک وائر آ رہی ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک پیسٹر کا کنیکشن کرنا ہے یہ دیکھیں بلیک سوری ریڈ اینڈ بلیک کلر کی وائر ہے اس کو گھڑکا کوائل کی وائر بھی بولا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے اس کا کنیکشن جو ہے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو چونکہ پہلے اس کے اوپر جیک لگی ہوتے ہیں زیادہ تر موٹ سیکلز کے اوپر تو اس پہ جیک نہیں ہے اس کے ایسے کنیکشن کی ہوئے ہیں تو ابھی ہم نے اس کے اوپر یہ لگانا ہے کپیسٹر اچھا یہ کرنے سے پہلے ہم نے ایسا کرنے کے دو وائرز لیں گے ہم ان کو کاٹ کے ہم کپیسٹر کے ساتھ اس کا کنیکشن کریں گے تو اسی دوران اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے انشاءاللہ اس چینل سے آپ کو موٹ سیکل کے متعلق معلوماتی ویڈیوز ہی ملیں گی تو جی یہ دیکھیں ہم نے دونوں وائرز کے کنیکشن جو ہیں وہ کر دیئے ہیں اچھا ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جب بھی کوئی کنیکشن کریں کسی بھی وائر کے ساتھ کوئی بھی ٹوٹا لگائیں تو اس کے لیے آپ نے ٹیپ اس کے اوپر ضرور کرنی ہوتی ہے یہ لازمان چیز ہے اس کو بھولنا نہیں ہے ٹھیک ہے جی ٹیپ آپ نے لازمان کرنی ہے تو یہ یہاں پر ٹیپ ہو گئی ہے دوسرا جو کنیکشن کی ہے اس کے اوپر بھی ہم نے ٹیپ کر دی رہی ہے اچھا ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنے کہ وائرنگ میں جو جب میں کہیں پر بھی آپ نے کنیکشن کرنی ہونا تو آپ نے ٹیپ ضرور کرنی ہے اس سے آپ کے وائرنگ کی حفاظت ہوگی آپ کے وائرنگ کا نقصان نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی تو ابھی ہم نے کرنا کیا ہے تو اس کے جو کنیکشن ہے وہ ہم نے کر دینا ہے گھٹکا کوائل کی وائر کے ساتھ اچھا ہاں یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو بھی کپیسٹر کے اوپر نمبر لکھے ہونا وہ باہر والی سیڈ کی جانم کرنی ہے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے ادروائز کپیسٹر کام نہیں کرے گا تو آپ نے اس کے جو نمبر لکھے ہیں وہ باہر والی طرف کرنی ہے یہاں پر بھی کنیکشن کر کے آپ نے ٹیپ لازمی کرنی ہے اس کے اوپر کوشش کیا کریں اس آقا کی ٹیپ استعمال کیا کریں اس جیسی ٹیپ کوئی بھی نہیں ہے انشاءاللہ بہت اچھی ٹیپ ہے ان کی لیں جی ہم نے اچھے طریقے سے یہاں پر ٹیپ کر کے تو لگا دینا ہے اس کا کپیسٹر جو ہے وہ فٹ کر دینا ہے تو ابھی ہم نے اس کا کپیسٹر جو ہے وہ فٹ کر دیا ہے کپیسٹر آپ کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں لگا کے اس کے بعد ہم نے مینگنر یہ جو ٹینکی والا ٹاپ ہے یہ ہم نے لگا دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی یہ ٹینکی والا جو ٹاپ ہے وہ لگ کیا ہے تو ابھی ہم نے اس کو سٹارٹ کر کے اس کا کرنٹ چیک کریں گے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اب زوم کر کے آپ کو دخواہتا ہوں جی ماشاءاللہ کافی کرنٹ میں فرق پڑا ہے اس کی آپ رنگت چیک کریں پہلے کے نسبت کرنٹ زیادہ ہو گیا ہے اس سے بلکل ایسی ہوگا پیٹرول بھی کم خرچ ہوگا بائیک کی پیک بھی بڑھے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہوں میں آپ کو زوم کر کے دخواتا ہوں اس کی پیک بھی بھی بڑھے گی بائیک کی سپیڈ بھی بڑھے گی اور پیٹرول بھی کم خرچ ہوگا یہ بلکل ایسی ہوگا جی کرنٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ماشاءاللہ سے اچھا کرنٹ ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں ہاں جی اب ہم اس کو پلگ والا جو ہولڈر ہے نا وہ لگا کے سٹارٹ کریں گے باقی اچھی چیز ہے جی یہ آپ کو لگا لینا چاہیے ایک سو یا ایک سو پچاس کا خرچ ہے یہ لگا لینا چاہیے اچھا چلتا ہے اچھا کرنٹ اس نے ریزلٹ بہت اچھا دیا ہے کرنٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو آپ کو کپیسٹر لگانا چاہیے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے آپ میری معلومات سے سیٹسوائے ہوئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو اقلی ویڈیو تک لیے اپنا خیار رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا بہت سارا